سٹوڈرز بات کرتے ہیں ریلیشن بیٹوین ویلاؤسٹی فریکنسی اینڈ ویو لیند مطلب جب کوئی آپ کے پاس ایک ویو ہے جب وہ موو کریے تو اس وقت ویلاؤسٹی فریکنسی اینڈ ویو لیند کے درمیان کیا ریلیشن ہوگا ٹھیک ہے اب لیٹ سے آپ کے پاس ایک ویو ہے صحیح ہے یہ آگے موو کرتی جا رہی ہے اب ویو میں ویو کی چیزوں سے بنتی ہے ویو بنتی ہے ایک کرسٹ اور ٹرف سے ویو کے اپر پارٹ کو ہم کہتے ہیں کرسٹ اور جس کا لور پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرپ ٹھیک ہے اور کرسٹ اور ٹرف کے درمیان جتنا ڈسنس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جس کو ہم لینڈا سے شو کرتے ہیں یا ایک ٹرف ایک کرسٹ سے لے کے دوسرے کرسٹ تک جسے ڈسنس ہوتا ہے اس کو ہم ہم کہتے ہیں جس کو لینڈا شو کرتے ہیں یہ بھی ایک ٹرسٹ ہے یہ بھی ایک ٹرسٹ ہے یا ایک ٹرف اور دوسرے ٹرف تک کا جو ڈسنس ہوتا ہے اس کو بھی ہم ڈسنس ہوتا ہے مطلب ڈسنس بیٹوین ٹو ڈیفنیشن کیا ہوگی ڈسنس بیٹو کنسیکیوٹیو ٹرف اور ٹرس یا ڈسنس بیٹوین ٹرس اور ٹرس ٹھیک ہے یا ڈسنس بیٹوین ٹو ڈسنس بیٹوین ٹو کنسیکیوٹیو ٹرس ٹرب ڈسنس بیٹوین ٹو بھی ٹرسٹ اور ٹرس ڈسنس دو کرس کی درمیان کا ڈسنس یا دو ٹرس کی درمیان کا ڈسنس ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے ٹائم پیریڈ ٹائم پیریڈ کیا ہوتا ہے کتنے ٹائم میں کوئی بھی ایک ویو ایک پوائنٹ سے پاس کر رہی ہے ٹھیک ہے ہے گgua گگر 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 گگہ گگغ میڈیم مطلب time period کیا ہوتا ہے مطلب کتنے time میں کوئی بھی ایک wave جو ہے ایک point سے پاس کریے مطلب یہ let's say آپ پاس یہ rope ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ آپ نے کوئی بھی ایک point بھی consider کر لیا اس point سے جتنے time میں ایک wave پاس کرے گی ٹھیک ہے اس کو ہم کہہیں گے time period کہیں گے ایک wave کس طرح ہوگی مطلب یہ یہاں پہ crush سے لے کے trap تک یا ایک crush سے لے کے crush تک یا ایک trap سے لے کے trap تک ایک wave ہو گئی ٹھیک ہے اب ایک wave کتنے time میں پاس کریے اس point سے اس کو کہیں گے time period کہیں گے ٹھیک ہے اب تیسرا آتا ہے آکھے پاس frequency سہیے frequency کا مطلب کیا ہوتا ہے number of ways passing through a point of medium ٹھیک ہے اب through a point of medium in one second ایک second میں کتنی waves pass کریے ایک point سے medium کے point سے آپ پاس medium رو ٹائم کم ہوتا صحیح ہے اس کے بعد آپ کے بعد آتی ہے ویلوزٹی ویلوزٹی کا مطلب کیا دسٹنس کورڈ بائی بوڈی اب اس سینس پہ تو ہم یہ کہیں گے دسٹنس کورڈ بائی ویو پر یونٹ ٹائم یا پر سیکنڈ ٹھیک ہے اب ویو آپ کی موو کریئے اس ڈائریکشن میں ٹورز رائٹ اب اس سینس پہ جب موو کریئے زہر سی بات میں اس میں کوئی نا کوئی موشن ہوگا اس میں کوئی ویلوزٹی ہوگی سپیڈ ہوگی تب ہی تو اس ڈائریکشن میں موو کر رہی ہے اب ویلوزٹی کس کے برابر ہوتا ہے دسٹنس ڈیوائیڈ بائی ٹائم صحیح ہے اگر یہاں پہ آپ دسٹنس کو لے رہے ہیں ویولیند کے برابر صحیح ہے ویولیند کس کے برابر ہوتا ہے ویولیندے برابر ہوتا ہے ویولیند کو لے رہے ہیں ویولیند ویولیند اور ویولیند ویولین ویولیند ایک well time period مہم پورا 昨ób ویولیند ہیں definition دیکھیں یہ ٹائم پریڈ تو کیا تھا دیفنیشن ایک ٹائم پریڈ پر آپ کے پاس صرف ایک ہی ویو جو ہوتی ہے تو یہ آپ کے پاس ایک ویو ہو گئی ٹھیک ہے ایک ٹائم پریڈ میں آپ اسے ایک ہی اگر ویو پاس کرے گی تو اس کو ہم اس کی ویلاسٹی کہیں گے صحیح ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں one divided by t کس کے برابر ہوتا ہے frequency کی برابر ہوتا ہے صحیح ہے one divided by t frequency کی برابر ہوتا ہے یہ v ہو گیا آپ پاس lambda divided by t یہ آپ کو یوں ہی لگ سکتے ہیں v is equal to one divided by t multiply lambda one by t کے جگہ آپ frequency put کریں گے so v is equal to frequency multiply lambda مطلب v برابر ہے frequency and the wavelength of wave صحیح ہے اب یہاں پر آپ example دیکھیں آپ کے پاس ہے frequency جو ہے وہ ہے آپ کے پاس ہے four hertz hertz کیا ہے اس frequency کا unit ہے اور lambda کیا ہے جس کی wavelength ہے وہ ہے zero point four meter آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ اس wave کی velocity فائنڈ کریں so v کس کے برابر ہوتا ہے v is equal to frequency multiply lambda lambda frequency کی ویلیو کیا ہے four اور lambda کی ویلیو کیا ہے zero point four تو اگر آپ اس کو multiply کریں گے تو آپ کے پاس جواب ہے گا v is equal to one point six meter per second نانیز 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 ن